اسلام علیکم کہانیگو کے ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو جون آف آر کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جون آف آر کو فرانس کی ہیروین بھی مانا جاتا ہے ناظرین کہانی سنانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جون آف آرک چودہ سو بارہ میں پیدا ہوئی انہیں میڈ آف آرلینز بھی کہا جاتا ہے انہیں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان ہونے والی سو سالہ جنگ میں مرکزی کردار کی وجہ سے فرانس کی ہیروین مانا جاتا ہے جون آف آرک یہ دعویٰ کرتی تھی کہ انہیں آرکینجل مائیکل سینٹ مارگرٹ اور سینٹ کیتھرائن کی ویجنز نظر آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ چارلیس سیمن کی مدد کرو اور فرانس کو انگلینڈ کے تسلس سے نجات دلاؤ پھر بادشاہ چارلیس سیمن نے انہیں آرلینز فتح کرنے کے لیے بھیجا اور انہیں فتح ہو گئی اور اسی طرح انہوں نے اور کئی فتوحات حاصل کی اس سے فرانس کی فوج کا مورال بلند ہوا اور انہوں نے آخری انگلینڈ کے خلاف کیسٹلینڈ کی جنگ بھی جیت لی پھر چودہ سو تیس میں کمپین کے مقام پر برگنڈیوں نے جو کہ فرانس کے شرفہ کا ایک گروپ تھا جنہوں نے انگریزوں سے الہاق کر رکھا تھا انہوں نے پکڑ لیا اور پھر انگریزوں کے حوالے کر دیا پھر ان کے خلاف انگریزوں کے بیشپ نے مقدمہ چلایا جن میں ان پر مردوں کا لباس پہننے اور کیتھولک چرچ کی روایات کو توڑنے اور اس طرح کے بیشتر الزامات لگے ان مقدمات کے بعد انہیں ملزم ٹھہرایا گیا اور چودہ سو اکتیس میں زندہ جلا دیا گیا انہوں نے تقریباً انیس سال کی عمر میں وفات پائی پھر چودہ سو چھپن میں اس مقدمے کو دوبارہ چانچا گیا جس میں انہیں معصوم قرار دیا گیا اور شہید قرار دیا گیا اور سولوی صدی میں وہ کیتھولک لیگ کی علامت بنی اور پھر اٹھارہ سو تین میں نپولین بونا فارٹ کی حکم سے انہیں فرانس کا قوم نشان قرار دے دیا گیا پھر انیس سو بیس میں کیتھولک سینڈ کا درجہ بھی دے دیا گیا جون اف آر اپنی موت کے بعد سے معدیبوں تصویر نگاروں نگاہ کا مرکز بنی رہی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری کہانی پسند گئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا